اسلام علیکم دوستو دیسی زبیر شاہ یوار واشنگ میٹ چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیو ورڈسیپ اپ ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے ورڈسیپ کی طرف سے ابھی جو ریسنٹلی سیکیورٹی کو لے کر بہت سارے ایشیوز آ گئے تھے تو ورڈسیپ کو ادھر ادھر سے سارا پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے جو سیکیورٹی ریزنز بنائی ہیں جو پرائیویسی کو ہم نے سارے ایشیو بنایا ہوا ہے تو اب اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا تو ورڈسیپ نے وقتی طور پر ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریپلائی کیا ہے اپنے ویورز کو اپنے فالورز کو کہ ہم نے آپ کی جو پرائیویسی ہے آپ کا جو ایس ایم ایس ہے کاؤز ریکارڈ ہے اس کو ہم نے لیک نہیں کرنا آپ کی لوکیشنز کو لیک نہیں کرنا یہ بیسیکلی ہم لوگوں کو اس سارے چیزوں سے ہٹانے کے لیے ورڈسیپ اس ریپلائی کو سامنے لے کر آیا ہے بیسیکلی دیکھیں اگر ہماری ڈیوائیس کی لوکیشن ان کے پاس ہے ہمارا جو کون سا موبائل یوز کر رہے ہیں کون سا انٹرنیٹ کنیکشنز یوز کر رہے ہیں یا ہماری ڈیوائیس سے کتنے کنیکشنز کنیکٹڈ ہیں یا ہمارا میرا موبائل ہے نوٹ ٹین ہے میرے پاس اب نوٹ ٹین سے لیلے جتنی بھی ان کے پاس انفرمیشن ہوگی وہ فوراں ان کے پاس پہنچ جائیں گی اور میرے ساتھ ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی انفرمیشن ڈیوائس کے طرح پہنچ جائیں گی تو آلڈی ڈیوائیس تو ان کے پاس ہے تو اب یہ کہنا کہ ہمارے پاس آپ کی پرائیویسی کو لے کر کوئی ایشو نہیں ہے تو ایشو تو بہت سارے ہیں کیونکہ پاسٹ کے اندر انہوں نے اس طرح کی بہت ساری باتیں گی لیکن ان کے ایشوز دوبارہ آتے رہیں فیس بک سے ریلیٹڈ آتے رہیں کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے کیونکہ فیس بک بھی ہمارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے وٹس اپ کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کیونکہ فیس بک ایک پیرنٹ کمپنی ہے اب یہ سارے فیس بک انسٹرگرام میسنجر اور وٹس اپ یہ ساری کے ساری ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹس ہیں وہ سارے ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری پرائیویسی کو لے کر بہت زیادہ بہت زیادہ وہ سیریس ہے تو جس وجہ سے ہمیں بھی ان چیزوں کو سیریس کرنا پڑے گا کہ ہماری پرائیویسی کو اتنا لائٹ نہ لے بلکہ ہمیں کوئی اس طرح کے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جس سے ہماری جو پرائیویسی ہے وہ سکیور ہو سکے تو اس کو سکیور کرنے کے لیے میں نے لاسٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں ہمارے پاس ٹیلیگرام ہے ٹیلیگرام کو ہم میسنجر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ہماری پرائیویسی ہوتی ہے وہ کافی حد تک سیو ہوتی ہے کچھ اس کے ہیں بہت ساری چیزیں امپرویومنٹ ہونے والی لیکن وہ ویٹس ایپ سے الٹرنیٹیو ہمارے پاس ایک سیلیوشن ہے وہ ہے اس کے بعد ایک سیگنل سافٹ ویئر ہے اس کو ہم ویٹس ایپ کے الٹرنیٹیو یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہماری پرائیویسی کو کافی سیو کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو فوراں ہی آپ ویٹس ایپ سے سویچ آف کر لیں کیونکہ آپ کے بہت سارے کونٹیکٹس بہت سارے چیزیں ویٹس ایپ سے ریلیٹیڈ کنیکٹیڈ ہیں ویٹس ایپ کے اندر آپ اپنا سیٹ اپ بنا چکے ہیں تو آپ اس کا الٹرنیٹیو بھی پریپیریشن کر لیں فور اگر آپ جی جو میں نے دو سافٹ ویئر بتایا ٹیلی گرام اور سگنلز تو اس کو اگر آپ انسٹال کر لیں گے ساتھ سا یوز کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ ان چیزوں سے فیملیر ہو جائیں گے ویٹس ایپ کا الٹرنیٹیو آپ کے پاس موجود ہوگا تو ان فیوچر اگر ویٹس ایپ اس طرح کے بہت سارے چیزیں لے کر آئے گا سکیورٹی سے ریلیٹیڈ یا ہماری لوکیشنز کے ریلیٹیڈ یا ہماری پرائیویسی کے ریلیٹیڈ تو ہم ہمارے پاس جو الٹرنیٹیو ہوگا فوراں ہم ادھر سوچ آف کر جائیں گے اور میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا بیسیکلی مجھے ویٹس ایپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے ویٹس ایپ کی جو ٹرمز اینڈ کنیشنز ہیں اس سے مجھے پرابلم ہے آپ کو پرابلم ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ویورز کو اس کے بارے میں انفرمیشنز دوں کیونکہ ان فیوچر اگر کبھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے مجھے پرابلم ہوتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو انفرم کریں کہ یہ جی پرابیسی کو لے کر بہت ساری چیزیں ہیں اب ایک عام ویور ہے اس کو جس کا آئی ٹی کا نہیں پتا لوکیشنز کے بارے میں اس کو نہیں پتا تو وہ تو بیچارہ وہ ساری چیزیں ان کو وہ شیئر کر رہے ہر چیز شیئر کر رہے اور جو ویٹس ایپ ہے یہ ساری چیزیں اپنے ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں اور انفیوچر وہ کسی بھی مقصد کے لئے اس کو یوز کر سکتا ہے تو اب جس بندے کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالیج ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ویٹس ایپ اس طرح کے اپ ڈیٹس کر رہا ہے اچھی یا بوری ہمارے لئے تو اس میں ہم آپ کو کلیریفائے کریں کہ یہ اپ ڈیٹس یہ چیزیں ہمارے لئے صحیح ہیں صحیح ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی تو انفیوچر اس کے ہمیں فائد ہی ہوں گے یا نقصان آتا ہوں گے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کلیریفائے کرنا ایک ٹیک یوٹیوبرز کا فرض بنتا ہے اپنے ویورز کے لئے لوگوں کے لئے جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو اسی وجہ سے یہ جب ویٹس ایپ نے اس کا ریپلائی کیا کہ ہم اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں نہیں کر لیں آپ کی پرائیویسی کو لے کر بیسیکلی آپ کو وہ ان چیزوں سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں یہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے ٹرمز اینڈ کنیشن دی تو اس میں ہر چیز کلیریفائے تھی کہ ہمارا ڈیٹر تو ٹوٹل آپ کے پاس ہے ہماری لوکیشنز ہم کہاں پہ بیٹھتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں ہماری ڈیوائیس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے نیٹ کی سپیڈ کتنی آ رہی ہے کون سے راوٹے سے یوز کر رہے ہیں پکچرز ویڈیوز ہر چیز تو آپ کی پاس سکسیس ہے پڑی تو اس میں آپ کو ہماری پرائیویسی کو مد نظر رکھنا پڑے گا کچھ چیزیں ہماری سکیور کرنے ہی پڑے گی اگر آپ چیزیں ویڈسیپ کمپنی اپنے ویورز کی چیزیں سکیور نہیں کرے گی تو ان فیوچر اس میں بہت سارے پرابلمز آ سکتے ہیں بہت ساری اپلیکیشنز کو ہم چین کرنا پڑے گا جیسے ویڈسیپ ہے میسینجر ہے فیس بک ہے انسٹرگرام ہے اس طرح سے اس کے الٹرنیٹیو پر ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ہماری پرائیویسی ہمارے لئے سب سے پہلے ہے اگر ہم اس چیزوں کو نہیں سامنے لے کر آئیں گے تو ہمارے لئے بعد میں پرابلم ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اس کے الٹرنیٹیو پر جانا پڑے گا تو ویڈسیپ کو چاہیے ہمارے پرائیویسی کو لے کر بہت سیریس اس طرح کے سٹیپس لیں کہ ہمیں ان فیوٹر ہمیں ان کا کوئی پرابلم ہونا ہو بلکہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے ویڈسیپ کے بہت سارے اچھے فیچرز بھی ہیں جسے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو جہاں اچھے فیچرز ہیں وہاں وہ نیگٹیو چیزیں بھی لے کر آ رہے ہیں تو یہ ویڈسیپ کو نہیں کرنا چاہیے ویڈسیپ کمپنی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو اس وجہ سے آپ ان سارے چیزوں کو ذہن میں رکھیں اس کی الٹرنیٹیو کو ٹیلیگرام یا سگنال کو یوز کرنا شروع کر دیں ابھی ویڈسیپ سے سوچ آف نہ ہو آئیسا ہیسا آپ سوچ آف ہو تاکہ آپ کے ویڈسیپ کے جتنے بھی یوزرز ہیں کونٹیکٹس ہیں سارے اس کے اندر شیفٹ ہو جائیں وہ بھی اس طرح کے الٹرنیٹیو جوز کرنا شروع کر دیں تب آپ جب سوچ آف ہوں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو اس وجہ سے کانڈلی ان چیزوں کو سیریس لیں اور اپنے جو لوکیشنز ہیں اپنی پرائیویسیاں اس کو سیف کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہیں نیکس ویڈیو کے لئے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار